طیب اردگان نے ویلٹری چیف اور خفیہ ایجنسی کو اپنے ماتحت لانے کا فیصلہ کیا ہے تمام فوجی کمانڈرز اور دفاع کو ریپورٹ پیش کریں گے طیب اردگان کا یہ کہنا ہے کہ حکومنان جماعت میں شامل فتح اللہ گولن کے پیارکواروں کا صفایہ کر دیا جائے گا انکرہ میں ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران طیب اردوان نے کہا کہ آئینی تبدیلیوں کے لئے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے گا اگر بل منظور ہوا تو خفیہ ایجنسی اور چیف آف آرمی سٹاف صدر کے ماتحت آ جائیں گے ترک صدر نے کہا کہ ناکام فوجی بغاوت کے بعد تمام فوجی سکولوں کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے فوجی سکولوں کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا ان تبدیلیوں سے فوج مزید مضبوط ہوگی ایک سوال کے جواب میں تیعہ اردوان نے کہا کہ حکمران جماعت میں شامل ہونے والے گولن کے پیروکاروں کا سفایا کر دیا ہے ایک کے پارٹی میں بھی گولن کے حامی موجود ہیں خطولہ گولن محض ایک مورا ہے اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ موجود ہے دوسری جانب استمبول کی عدالت نے ناکافی شواید کی بنیاد پر باسٹھ تلوہ اور سات سو اٹھاون فوجی اہلکاروں کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے